آپ کے سامنے پانچ منٹ پہلے بن کے آئی ہیں اس کو بہت جورجست مجھا ہے اور خوشبو بھی ہے آپ کو نظر آئی رہا ہوگا السلام علیکم آپ ٹھیک ہو سیٹ ٹھیک ہے تو کیسا چڑھ رہا ہے بس الحمدللہ بڑھا چڑھا ہے ہمیں کشمیرے لوگوں کی محبت مل لئی ہے اور ہمارے کھانے میں بھی الحمدللہ ان کے موں سے سنا ہے کہ اچھا ٹیشٹ ہے ماشاءاللہ میں نے سنا کہ کے پی روڑ پہ اور ایک آپ کا یونٹ ہاں ایک لاجیول میں ہم نے کھولا ہے ایک چھوٹی یونٹور کیونکہ جو ان کے مالک ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں پیشے نہیں کمانے نام کمانا ہے اور اچھا کھانا دینا ہے ہم یہاں کے مینیجر ہوں میں میں اس کو دیکھ بھال میں رکھتا ہوں اور آگے والے کا بھی دیکھ بھال میں ہی رکھ رہا ہوں باقی جو اس کا مالک ہے وہ دلی میں یہ نام ہے نا اس نام کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے اس نام کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے یہاں پہ جو اس نام کا سکستہ وہ یہاں پہ کام کرتا تھا اور اس نے کشمیریوں سے بہت محبت کری اور کشمیریوں نے بھی اس سے بہت محبت کری جب وہ ان کی ساتھ جاتے تھے دہلی تو وہ کھانا کھاتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ ہمیں 1200 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر دور ایسا کھانا ملتا ہے پھر انہوں نے کوسس کی جس کا یہ دہلی علی شان ہے انہوں نے تھوڑا کرجا پانی لے کے کوسس کی کہ میں اپنے دوستوں کو اور اپنی کشمیر کے لوگوں کو یہیں پہ یہ جائے کھا دوں اور وہ شکشیج بھی ہوتی نظر آ رہی ہے ان کی یہ کوسس کیونکہ انہوں نے جو اپنی کوسس تھی وہ پوری کامیاب ہو چکی ہے الحمدللہ اب یہ کشمیر کے امام کے اوپر بات ہے کہ وہ دہلی علی شان یہاں پہ چالو رکھنا چاہتے ہیں یا بند رکھنا چاہتے ہیں ٹیسٹ اس میں دہلی والا ہی ہے اگر یہاں پہ بریانی یا کچھ بھی چیز کھائیں گے تو وہ جمعہ مسجد سے ملتی جلتی ایک دم خوشبو نجر آتی ہے تو ضرورکار بھائی یہ بھی جاننا چاہیں آپ کتنے سال سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے وابست ہو میں گیارہ سال سے ان کے ساتھ ہوں گیارہ سال سے میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ہمیسہ ان کے پاس کام کرتے ہوئے آ رہا ہوں جو مجھے ان سے محبت اور اقلیت ملی ہے وہ مجھے کہیں اور ملی نہیں میں نے کہیں اور بھی کام کیا ہے اور یہ جو ہوتل ہے وہ دلی والوں کا یہ ہے ایک نہیں ہے دلی علی شان اس میں تین بندے ہیں ان کے اور بھی ہوتل اور بھی کام ہیں ریسپانڈ لوگوں کا کیسا رہا ہے بہت اچھا رہا آج تک ہمیں پیار ملتا رہا ہے جب سے ہم نے یہ کھولا ہے ابھی تک کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کا کھانا خراب ہے یا آپ بیکار ہو انہوں نے یہی بولا کہ ٹکے رہنا ہے اور اچھے سے ایسی اپنی جو کوالٹی ہے یہ گھٹانا مت ایسے ہی کوالٹی رکھنا ہے دیکھ سکتے ہو کہ جو ہے یہ ایک ورائٹی ہے یہاں پہ چکن کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ تیار کرتے ہیں میرے ساتھ جو استاد ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کی پروسس کیا رہتی ہے تو پروسس جاننا چاہتے ہیں ہم اس چیز یہ ہے چکن تندوری ہے روشٹیڈ ہے بٹر چکن ہے چکن علی شان بٹر چکن ہے وہ چکن افغانی ہے جو ہمارا چکن تندوری ہوتا ہے وہ مکھن میں پکتا ہے مول مکھن میں اور اس میں ہمارے مسالے لگتے ہیں سپیسل مسالے دل لی گئے جو چکن کسی کا وہ مسالہ ایویلیبل ہے دکھا سکتے ہو ہمیں وہ مسالے وہ ہمیں بنانے پڑتے ہیں خود ابھی تو پر ہے مسالے سٹور میں رکھے ہوئے ہیں چکن افغانی ہمارا یہ چکن افغانی ہوتا ہے یہ دو پیس لگتے ہیں ہاف میں اس میں کاجو مگج اس کی گریبی بک بناتے ہیں اس میں سکتے ہیں پہلےے مکسی مصین میں پھر اس میں ڈالتے ہیں اس میں اس میں بھی قریب مکھن لگتا ہے دیسی گھی لگتا ہے اس میں اور اس کے بعد یہ process رہتی ہے جی جی اس کے بعد یہ پہلے یہ دو پیس چار پیس میں پکتا ہے اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتے ہیں چار ایسے اس کے بعد یہ ایسے لگاتے ہیں چار پیس کر کے اسے کیا ہوتا ہے چھوٹے پیس کر کے سکھ جاتا اچھا ہے اس میں زیادہ مزا ہوتا ہے خانے میں اچھی طریقے سے پک جاتا ہے پھر اس کو دیتے ہیں پلیٹ میں کرتے ہیں ایک ایک سیک کی ریٹ کیا ہوتی ہے یہ چکن افغانی ہے ایک سیک کی ون ایٹی ہے یہ کوارڈر ہے فل ہو گئے چھے سو پچاس بلکل اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ بریانی کا سٹال بھی ہے یہاں پہ بریانی بھی بنتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے چکن کی اور ایک ورائٹی ہے گریلی چکن تو ضلپکار بھائی یہ کیا ہے یہ یہ ہمارا اس پیسل توا چکن بھی اس کو بولتے ہیں لیکن ہم اس کو دلی میں چکن چنگے جی بولتے ہیں اس کی جو چکن چنگے جی کی جو ریشی بھی ہے وہ ایک الگی دلی کا فلیور ہے اس میں اور دلی والی ہی اس میں جان اور شان ہے کیونکہ علی شان جس کا یہ ریشٹورینٹ ہے اس نے یہ بولا ہے کہ پیسے نہیں کمانے نام کمانے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ اچھے سے اچھا کھانا دے سکتے ہیں جیسے کہ ہم بٹر چکن میں دیسی گی ہوج کر رہے ہیں امول بٹر ہوج کر رہے ہیں باقی لوکل والی کوئی چیز یہاں پہ یوج نہیں ہوتی ہے چاہے یہاں پہ پیسے بچے نہ بچے لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی کشمیری بندہ یا باہر کا بندہ یا پورے ہندوستان کی امام ہمیں یہ نہ بولے کہ انہوں نے ہمیں کوئی لوکل چیز کھلایا ہے یہ بریانی ہے تو کتنے قسم کی بریانی یہاں پہ ملتی ہے یہاں پہ تین قسم کی بریانی ملتی ہے یہ دم بریانی ہوگی یہ چکن بریانی ہے دیکھو ابھی آدھے گھنٹے پہلے دیکھ بانی تھی اور ختم ہوگئی یہاں پہ اس کو جیادہ لائک اور پشند کر رہے ہیں یہ مٹن کی بریانی ہے یہ بھی آپ کے سامنے پانچ منٹ پہلے بن کے آئی ہیں اس کو بہت جورجست مجھا ہے اور خوشبو بھی ہے آپ کو نظر آئی رہا ہوگا جو ریسٹورنٹ کو ہے سجایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تصاویر میں بھی کہ کس طریقے کا یہاں پہ جو ہے جو یہ آپ کے یہ یہاں پہ ریسٹورنٹ ہے تو اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ جو کسٹمر آتے ہیں ان کی طرف سے کیا ریسپونڈ مل رہا ہے آپ لوگوں کو کسٹمر کی طرف سے تو اچھا ریسپونڈ مل رہا ہے کھانے کے لیے بھی اور سرویس کے لیے بھی کیا کسٹمر کو چاہیے کیا سرویس چاہیے سرویس اور کھانا ٹیسٹ دونوں چیز بیشت مل رہی تو اس لیے کسٹمر کا ریسپونڈ تو بیشت آ رہا ہے کیا کیا چیزیں بناتے ہو یہاں یہاں پہ نیچے بنتا ہے ہمارے ہاں بٹر چکن ڈرائی افغانی اسلم بٹر چکن چکن بریانی مٹن بریانی کاجو کی ماں یہ سب بنتا ہمارے تو مسیج کیا دینا چاہتے ہو لوگوں کے لیے لوکیشن کیا ہے اس جگہ کی لوکیشن ہے اس کا کیپی روڈ اننات نہیں بستی ہے دیلی کا مسور آئیٹم ملتا سارا دلی کا کھانا ہے کھانے دلی کا ٹیسٹ ملتا ہے دلی کا مجھا کس میر میں ملتا ہے آپ کو جاننا چاہوں گا اس کی پروپر لوکیشن کس جگہ پہ ہے اور جو یہاں پہ آنا چاہیں گے تو لوکیشن کیا ہے اور خاص کر جو اب اید ہے اید پہ آپ کچھ آفر یا کوئی ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہو ہاں انشاءاللہ سبھی کو میری طرف سے اید مبارک پوری امام کو پوری مسلمی امت کو ہماری طرف سے اید مبارک اللہ کی طرف سے ہم نے پہلے ان کو اتنا بڑا اوپر دے رکھا ہے جو دلی میں اگوانی ساڑھے آٹھ سو کا دیتے ہیں ہم نے وہ ساڑھے چھہ سو ساتھ سو کا ہی دے رکھا ہے اور جو تندوری روشٹیٹ وہاں پہ ساتھ سو کا دیتے ہیں وہ ہم نے چھہ سو کا دے رکھا ہے صرف اس لیے کہ ان کو کھانے کے بعد یہ لگے کہ ہاں کوئی نبی کا پیارا بندہ ہے جو صرف نام کے لیے ہی ہمیں کھلانا چاہتا ہے یا نام کمانے کے لیے ہی اتنی اچھی چیز ہمارے تک پہنچا رہا ہے روجی اللہ پہنچاتا ہے ہر بندے تک برابر ہمارا کام ہے محنت کرنا اور انشاءاللہ ہم محنت کرتے رہیں گے جبرجست ہم پورے کشمیر میں ایک دن الحمدللہ علی شان نوشٹار ریسٹورینڈ کے نام سے جانے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے ہمیں ایک خوشکبری اور ملی ہے کہ ہمارا جو لاجیول میں نیا ایک برانچ اور ڈلی ہے تو ہمیں یہی امید لگ رہی ہے کہ ہمیں کشمیری لوگوں سے اور کشمیری کی امام سے بہت پیار ملنا ہے اور ان کی سپورٹ اور جبرجست ان کی محبت ہمیں بڑھا رہی ہے گھٹا نہیں رہی ہے تو لوکیشن کیا ہے لوکیشن جیسے ہی آپ خنوال پوائنٹ پہ پہنچو گے تو نور مسجد کی طرف چلو گے نور مسجد اور خنوال پوائنٹ کے بلکل سینٹر میں ساؤد ایک ساؤد ایک سٹی سکین ہسپٹل ہے اسی کے جشٹ سامنے یہ دہلی علی شان ہے وہاں پہ آج سے کچھ مہینے پہلے ہیٹرک ایک بیکری ہویا کرتی تھی اسی میں ہم یہاں پہ ہی جو ہے ریسٹورینٹ ہے